دوست اگر تو ان کے ساتھ ہے تو پھر میں مہدبانہ طور پر ارس کروں گا کہ اپنے آپ کو حضور کی چھتری کے نیچے لا کر محسوس کر روشنی تجھے دائیں طرف نظر آ رہی ہے کہ بائیں طرف نظر آ رہی ہے اب دیکھیں جو صحابہ کو کافر کہے ماذا اللہ وہ اہل سنت سے خارج نہیں یہ رشیب گنگوی صاحب کہتے ہیں اور جو اسمائل ڈیلیوی کو کافر کہے کہ پکا گا ہو لے یہ فتوہ جو تھانا جو صحابہ کو کافر کہے کہ گوھر سے سنیں آپ کچھ لوگ اس موضوع کا اہمیت نہیں دیتے کہ یہ سب غیر ضروری بات ہے اور ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز میں نے کہا آواز سب نے لگائی ہے اگر ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز تو مرزائی کے نیچے کیوں نہیں جاتا شیعے کے نیچے کیوں نہیں جاتا کہتے ہیں سب کے نماز ہوتی ہے تو میں نے کہا مرزائی کے نیچے کیوں نہیں جاتا شیعے کے نیچے کیوں نہیں جاتا کہ نے کہے جی وہ اور ہے کیونکہ مرزا کے لئے دروازہ مولوی قاسم نانوتوی نے کھولا کس نے کھولا بولیئے مولوی قاسم نانوتوی نے دروازہ کھولا اور اس نے مرزا میں یہ جلتی نہیں تھی کہ وہ بات کر سکے بولیئے یہ کتاب میرے سامنے تحضیر الناس وقت رہا تو اس کو پڑھیں گے ہم تو پھاٹک جس نے کھولا اس کے پیچھے تو نماز پڑھ رہا ہے جس نے پھاٹک کا فائدہ اٹھایا تو بتا ہے وہ تو کاثر تھا میں نے کہا جس نے دودھ پھیلایا اس کو کچھ نہیں کہہ رہا تو جس نے اپنی زبان اس کے موں میں رکھ کر کہلوائی اس کو کچھ نہیں کہہ رہا جو پیچھے اصل بانی ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہا اگلے کو کہہ رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہر ایک کی پیچھے ہوتی ہے تو مرزا کی پیچھے کیوں نہیں پڑھتا ہے کہ میں نے کہا یہ عقیدہ کا اختلاف ہے میں نے کہا چل وہ عقیدہ تو بتا دے جس نفس پر تو نے اختلاف اس سے کیا چل چھوڑ کہ تجھے مرزا کیوں برا لگتا ہے کہا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس لئے برا ہے atten میں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ تیرا اصول ہے نا کہ جو نبوت کا انکار کرے گا تو اس کے فیحے نماز نہیں پڑے گا جو خاتم النبیین کا انکار کرے گا یعنی حضور کو خاتم النبیین نہیں مانے گا حضور کو خاتم النبیین ماضلہ نہیں مانے گا اور حضور کے بعد بھی نبی کو مانے گا تو اس کو کافر سمجھتا ہے کہ میں نے کہا ہاں کافر سمجھتا میں نے کہا یہ تیرا حصول ہے کہا حصول ہے میں نے کہا یہ تیرا مزاج ہے کہ میں نے کہا ہاں مزاج ہے میں نے کہا غور سے سنے یہی مزاج تمہارا ہے کہ جو مرزا کے پیشے نماز ہم اس لئے ادا نہیں کرتے ہیں کہ جناب مرزا جو تھا وہ مرزا کی عادت یہ تھی کہ مرزے نے خاتم النبی خاتم النبی کا معنی تا آخری نبی اب وہ بچارہ ہم کو سادھ آئے لیکن بولا بالا نہیں در در ہو گیا ہے تو اس لیے میں اس کو جملے سمجھا رہا ہوں اور اگر ابھی نہیں سمجھا تو اس کے بعد والا جملہ پھر خاص طور پر ہوگا اب ذرا سنیے یہ ہدایت کے حوالے سے جو زور دھونس آنا نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ مسجد میں گپ مار رہے ہیں تو ذرا غور سے سنیے نماز اگر عقیدہ تھے تو مرزے کی پیچھے کیوں نہیں پڑتے کہ لیکن مرزا نے ختم نبوت کی مہر کو توڑنے کی کوشش کی ہے میں نے کہا توڑے سے توڑنے کی کوشش کی ہے کہ لیکن نہیں میں نے کہا کیا کہ مرزے نے یہ کہا کہ حضور خاتم النبی نہیں ہے میں نے کہا خاتم النبی کا ذکر کہا آیا کہ سور احزاب میں آیا تو میں نے کہا خاتم النبی کا کیا معنی ہوتا ہے کہ آخری نبی میں نے کہا اس کے علاوہ کو معنی ہوتا ہے کوئی معنی نہیں ہوتا میں نے کہا غور کر لے کہاں کہ کیا معنی ہوتا ہے خاتم النبی کا کہ لیکن یہ آخری نبی تو میں نے کہا مرزے نے کیا کہا کہ مرزے نے کہا حضور خاتم النبین کا معنی آخری نبی نہیں ہے خاتم النبین کا معنی ہے افضل نبی یہ کہ سبحان اللہ اگر آپ نے تاجد میں کہا ہے تو ٹھیک ہے وہ نہ دوسرے انداز میں آپ کر رہے ہیں تو ایک دفعہ کلمہ شریف پڑی لا الہ الا اللہ محمد الشر اب سنیے ذرا ٹھیک ہے تو خاتم النبین کا معنی آخری نبی مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدْ جَاگِرَيْهُ کہیں شیروں کی گذام میں چونٹیوں کو تو نہیں کھلا رہا شیر جگر والوں کو ہی کھلا رہا ہوں نا جاگرے ہو یہ امام محمد رضا کی بزم ہے یہ آتے وہی ہیں کہ جن کے جگرے شیر کی طرح ہوتے ہیں جو سنی ہوتے ہیں لیکن سنی سن نہیں ہوتے وہ مکھن جو ہوتے وہ آتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ ہی بات ہوگی سور کے پتا ہوتا ہے سور کے پتا ہوتا ہے خور سے میں ایک دفعہ پھر آپ کو دستک دیتا ہوں توجہ کے ساتھ یہ میرے جذبات میرا زور سے بولنا یہ میرے ساتھ ہے یہ میرا انداز ہے آپ کو پسند نہیں آئے نہ پسند کریں آپ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو غرص سنے میری شخصیت سے آپ کو اختلاف ہے میرے انداز سے اختلاف ہے میری گفتگو سے اختلاف ہے نہیں ہونا چاہیے جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے میرا زور سے بولنا آپ کو پسند نہیں ہے نہیں پسند ہے آپ کو منا کر دیجئے موپر کہہ دیجئے تمہارا یہ چیخنہ انداز پسند نہیں اب بات جو میں کر رہا ہوں وہ تیرے امان کی بھی ہے اس کو پسند نہیں کرے گا تو تیرے ریون تیری سفید ڈاڑی تیرا بنگلہ تیری کوٹھی تیری دوراجی برادری کی کمیشنری کچھ تجھے نہیں بتا پائے گی یہ دوراجی کا بنگلہ تیرے لئے نعمت جب بنے گا جب تُو ان کی قدموں میں گرے گا یہ بنگلہ تجھے جنب میں لے جائے گا لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ سیٹوں کے خلاف ہیں میں نے کہا میں نمرود کے خلاف ہوں سیٹوں کے خلاف نہیں میں فراؤن کے خلاف ہوں میں متکبر کے خلاف ہوں کیوں خلاف ہوں کو آپ بہت بڑے رئیس بنے ہوئے میں نے کہا نہیں میں ایک مسلمان ہوں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ بڑائی کو پسند نہ کرے اور بڑائی بھی پھر کیسی کہ قرآن و سنت سامنے موجود ہو پانجو وارہ ہے تو میں نے کہا پھر یہ پانجو وارہ نہیں چلے گا پانجو وارہ وہ ہوگا جو حضرت فاروق عاظم کے خیدے پر ہوگا جو حضرت عمر کے خیدے پر ہوگا حضرت عثمان کے خیدے اوپر ہوگا حضرت علی کے خیدے پر ہوگا سمجھ رہے میری بات آپ اب آپ آئیے کہہ لے کہ ہم سب کے پیشے نماز پڑھتے ہیں ہم حبیبہ مزید میں نماز پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا میں نے کہا یہ تو ہماری کرامت ظاہر ہو کہ تُو بھاگا یہاں سے افسوس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ تُو نے بھی تیس سال زور لگا لیا تھا مسلح پر آنے کے لیے لیکن الحمدللہ تیرہ سال میں تیری نسلوں کی چھٹی کر دی ہم نے الحمدللہ ہم سب کے پیشے نماز پڑھتے ہیں یہ میں نے فکری بات کیا کہتا ہے یہ ہم سب کے پیشے نماز پڑھتے ہیں میں نے کہا آپ کوئی علم نہیں ہے تو میں کچھ عرص کروں کہہ لے کہ سب علم ہیں تو میں نے کہا مرزے کے نیچے کیوں نہیں بیٹھتا تو کہہ لے کہ اس لئے کہ مرزا مرزا خاتم النبین کا منکر ہے توجہ سنیے میں نے کہا خاتم النبین کا منکر کیا ہے کہہ لے کہ وہ حضور کو خاتم النبین نہیں مانتا تو میں نے کہا خاتم النبین کا معنی کیا ہوتا ہے کہہ لے کہ آخری معنی تو میں نے کہا مرزا کیا معنی کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ آخری معنی نہیں کرتا وہ افضل معنی کرتا ہے اور آخری معنی اس کا قطی معنی ہے اجمائی معنی ہے اور یہ جو نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا اور مرزا یہ کہتا میں جدید نبی ہوں میں نے کہا اچھا 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 اب آپ سمجھنا آگی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مزفر شاہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا بریویوں کے پیچھے بھی پڑھتا دیوبندیوں کے پیچھے پڑھ لیتا لیکن اس کی وجہ یہ بناتا ہوں کہ مجھے مرزوں سے دشمن ہے مرزای کی پیچھے نہیں پڑھ سکتا اور بعض ایسے کہ تمہارے پیچھے بھی پڑھیں گے وہاں بھی پڑھیں گے لیکن مرزای کی پیچھے نہیں پڑھیں گے تو میں نے کہا مرزای کی پیچھے اس لیے نہیں پڑھو گے کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ لیکن ہاں 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 میں نے کہا اب تمہارا عیم اور تمہارا نقشہ اور تمہارا فکر مجھے پتا چلی اب کاغذ پر لکھو کہ تم مرزا کو انسانی سمجھتے ہو ان کے مرزایوں کو بھی لیکن ان سے اختلاف کی وجہ تمہاری یہ ہے کہ وہ خاتم النبین کے معنی کو آخری نبی نہیں لیتے اور اس کے بعد وہ مرزا کو نبی مانتے ہیں کہ لیکن ہاں ہاں میں نے کہا یہی وجہ اس سے اختلاف کی تھی کہ لیکن ہاں میں نے کہا آؤ یہ میرے پاسلام نے تحضر النار ٹھیک ہے جی مولی قاسم نانو کی کتاب شروع ہو رہی ہے یہاں سے الحمدللہ رب العالمین و صلات و علا رسولہ و خاتم النبین بعد حمد و صلات جواب یہ ہے کہ اول معنی خاتم النبین معلوم کرنا چاہیے ٹھیک ہے کتاب شروع ہوئی ہے مولی قاسم نانو کی صاحب جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے پی رہے ہیں ان کی سند حدیث میں سب سے پہلے آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سب سے پہلے خاتم النبین کا معنی معلوم کرو تو یہ تو خود کہہ رہا ہے خاتم النبین کا معنی ہم کو معلوم ہے اور وہ کیا ہے وہ آخری نبی تو یہ ان کہتے ہیں کہ معنی معلوم کرو اس کو چھوڑو پہلے آخری نبی جہاں سے نکل رہا ہے مسئلہ خاتم النبین پہلے اس کو سمجھو اس کو سمجھنے کے بعد ہم سمجھ جائیں گے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا تو اب یہ کہہ رہا میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بیٹا آپ سمجھ رہے ہیں میری اردو سادے انداز میں بالکل سمجھ رہے ہیں آپ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے اب سنیئے آپ کیونکہ اتنا وقت آپ نے دیا ہے کوئی ضائع نہ ہو جائے اب ذرا توجہ رکھئے کہتے ہیں کہ اول معنی خاتم النبین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کوئی دقت نہ ہو با ٹھیک ہے یعنی ان سے سوال کیا گیا کہ حضور آخری نبی ہیں حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا تو انہوں نے کہا دیکھو حضور کے بعد کوئی نبین نہیں آئے گا اس کی دلیل تو وہی آیت خاتم النبین بنتی ہے تو پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا معنی جب واضح ہو جائے گا تو خود پتا چل جائے گا کہ کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا اب مرزے میں تو وہ کہا یہ دیبندیو کا امام کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں اول پہلے پہلے انیشل سٹیج پر پہلے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ جناب جو ہے وہ خاتم النبین کا کیا معنی ہے تاکہ پھر خود کہتے ہیں بڑی اچھی بات کرتے ہیں تاکہ فہم جواب میں دقت نہ رہے تاکہ جواب جو میں سمجھاؤں اس میں دقت نہ رہے ہم تیار ہو گئے ہم نے کہا جی جی بالکل بتائیے آپ سوٹ ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آسکتا کہ نہیں آسکتا اور آپ نے کہا خاتم النبین والی آیت سے یہ معنی نکلتا ہے تو پہلے خاتم النبین والی آیت سمجھ لیتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھانے میں دقت نہ ہو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں سو عوام کے خیال میں میں عبارت چھوڑنی رہا ہوں سو عوام کے خیال میں عوام کس کو کہتے ہیں اہرِ غرنت تُو خیرے کو عوام کس کو کہتے ہیں کیونکہ آگے یہ پھر اہلِ فہم کو بھی لارہے ہیں کہتے ہیں سو عوام کے خیال میں رسول اللہ سلام جبکہ حضور کے لئے سلام لکھنا حرام ہے یہ علمت آتوی یہ بات امام محمد رضا جیسے لوگوں نے اپنی کتابوں میں اٹھائی ہیں کیونکہ ان کا محاذ حضور کی عزت کا تحفظ تھا اور یہ ان کے سب سے بڑے گلو گھنٹال ہیں یہ حضور کے لئے لکھا رسول سلام یعنی اتنی بڑی کتاب لکھتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں تھکے درد پاک لکھتے ہوئے سلام اور اتنی شرم نہیں آرہی کہ ایڈیشن چھپتا جا رہا ہے ہاشیہ دیکھے نیچے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے کھیک ہے اب ذرا غور سے دیکھئے سو عوام کے خیال میں رسول اللہ کا خاتم ہے پہلے ہم خاتم نبیین کے معنی کو سمجھیں گے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے تو کہتے عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے یہی معنی ہے آپ کے ذمہوں میں کہ حضور کا زمانہ جو ہے وہ پچھلے انبیاء کی بعد ہے ختم زمانی بعد ہے ٹھیک ہے زمانہ جو ہے کہ وہ بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں خاتم نبیین کا ہے نا انہوں نے صحیح معنی کیا یعنی یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم نبیین کا معنی خاتم نبیین کا معنی یہ کرنا کہ حضور کا زمانہ سارے انبیاء کے زمانے کے بعد ہے اور حضور سب سے آخر میں آئے ہیں کہتے ہیں یہ معنی ہے لیکن یہ عوام کا ہے لیکن یہ کیا ہے عوام کا ہے اچھا جی تو پھر عوام کا ہے تو پھر آگے کہتے ہیں مگر اہل فہم اب تقابل شروع یہ تو عوام کا بے وقفوں کا ہے ماذا اللہ جبکہ قرآن کا یہی معنی ہے سنت کا یہی معنی ہے حضرت ابو بکر نے جو مسیلمہ قذاب کے خلاف تلوار کھینچی تھی اور اس کی گردم ماری تھی کہ اس نے نبوت میں اپنے آپ کو کہا میں حضور کے ساتھ نبوت میں پارٹنر ہوں تو حضرت ابو بکر نے خاتم نبیین کا معنی آخری نبی کے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس پر سارے صحابہ نے اجمع کر کے دکھایا اب یہ کہتے ہیں کہ خاتم نبیین کا معنی توجہ سنو خاتم نبیین کا معنی یہ کیا جائے کہ حضور سب سے آخر میں آئے ہیں اور حضور کے بعد کوئی نہیں آئے گا ہم نے کہا ہاں یہ معنی میں نے کہا تو بھی یہی سمجھتا کہا ہاں میں نے کہا لیکن نانوزی صاحب کہتے ہیں یہ عوام یہ عوام کے نزدیک ہے لیکن اہل فہم پر کیا ہے کہتے ہیں اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم یا تاخر یعنی پہلے آنے میں یا بعد میں آنے میں تقدم یا تاخر زمانی یعنی پہلے زمانے میں آنے میں یا بعد زمانے میں آنے بزاد کچھ فضیلت نہیں ہے پھر مقام مدہ میں پھر حضور کے تعریف اس سے کرنا کہ ولہ کے رسول اللہ و خاتم نبیین فرمانے اس صورت میں کیوں کر سئی ہو سکتا ہے پھر آگے وہ اس سیس کو آگے چل کر اس مسئلے کو بڑے واضح طور پر ذکر کرتے ہوئے یہ یہاں پر خاتم نبیین کے معنی کا انکار کیا اب آگر کہتے ہیں یعنی یوں سمجھ لوگ کہ بالفرض بعد زمانہ نبوی بعد زمانہ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا اب میں نے کہا تو یہ کہتا تھا کہ میں مرزے کے پیچھے نماز اسلیمی پڑھتا کہ وہ خاتم نبیین کا معنی آخری نبی نہیں کرتا میں نے کہا وہ تو یہ بھی نہیں کر رہا اور تو یہ کہتا ہے کہ میں نے مرزے کی پیچھے نماز اسلیمی پڑھے اس لئے کہ مرزائی جو ہے وہ نبی پاک کے بعد مرزا کو نبی مانتے ہیں تو میں نے کہا وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حضور کے بعد نبی آسکتا ہے ٹھیک ہے نبی آسکتا ہے یہ بات برے صغیر کے اندر آخر میں دو بندوں نے کی ہے ایک مرزا نے کی ہے قاسم نانوتی نے کی ہے اور ان دونوں کو مولا علی کی جانب سے نکیل امام احمد رضا نے لگائی ہے